وَلَا تُخَيُّمْ مِنَ النَّوُ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بیوی کے دس حق جن کو پورا کرنا ہر شوہر کی ذمہ داری ہے یعنی آج ہم آپ کو عورت کے دس ایسے حق بتانے والے ہیں جن کو پورا کرنا ہر شوہر کی ذمہ داری ہے پیارے دوستو بہت ہی پیاری ویڈیو ہونے والی ہے اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں اچھے ہیں اپنی بیوی کا صحیح بات پر ضرور ساتھ دیں کبھی کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کی بیوی کو بے عزت کریں اپنی بیوی کو پیار کے مار مارو دیکھنا وہ تمہاری زندگی کو جنت بنا دے گی اپنی بیوی کے خرش کا باعزت بندوبست کریں شوہر کی پہلی ذمہ داری ہے کہ اس طریقے سے بیوی کو جیب خرش دیا جائے کہ اسے اپنی جائز ضرورت کے لیے پریشان نہ ہونا پڑے اور اسے اختیار دے کہ وہ اپنی مرضی سے جب چاہے خرش کر سکے اس سے حساب نہ لیا جائے اپنی بیوی کی بیماری میں اس کی مدد کریں اور اس کا ہاتھ بٹائیں اور اگر اپنی بیوی کے موہ میں اپنے ہاتھ سے کھانے کا لکمہ ڈالے تو وہ صدقہ ہے شوہر جو خود کھائے اپنی بیوی کو بھی کھلائے اس کے پہننے اوڑنے کا انتظام کریں بیوی کو اس کے مائے کے جانے سے نہ روکا جائے کیونکہ یہ اس کا بنیادی حق ہے اسی طرح بیوی پر شک نہ کریں بیوی کی چھوٹی موٹی غلطیوں پر فوراں اس پر غصہ نہ کریں بلکہ جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد تنہائی میں اپنی بیوی کو سمجھائیں بچوں کے سامنے بیوی کو نہ ڈانٹے اور نہ سمجھائے کیونکہ اس سے بچوں پر بھی بہت غلط اثر پڑتا ہے جو آنے والے وقت میں میاں اور بیوی دونوں کے لیے بیکار ثابت ہوتا ہے دوستو اللہ رب العزت نے مرد کو بیوی کے مقابلے میں مضبوط انسان بنایا ہے اور اسی لیے وہ گھر کا سربراہ بھی ہوتا ہے اور گھر کے سارے خرچے اور کام کاج وغیرہ کا بوجھ بھی اٹھاتا ہے اور یہ شوہر کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے لیکن شوہر کے لیے صرف یہی ایک ذمہ داری نہیں ہوتی بلکہ بیوی کے کچھ ایسے حق بھی ہوتے ہیں جو شوہر کو پورے کرنے چاہیے اب میں آپ کو بیوی کے دس بہت ہی خاص حق بتاؤں گا جس کا آپ کو ضرور خیال لکھنا ہے جو آپ کی آنے والی زندگی کو کامیاب بنا دیں گے اگر آپ اپنی عورت کو یہ حق دے دیں گے اس کے یہ دس حقوق پورے کریں گے تو آپ کی زندگی انشاءاللہ جنت بن جائے گی تو چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ دس حق کون سے ہیں جو ایک بیوی کے اپنے شوہر کے اوپر ہوتے ہیں نمبر ایک ہمیشہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات کریں مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے انداز انداز گفتگو یعنی باکچیت کا ڈھنگ ٹھیک ٹھاک رکھے بیوی سے محبت سے بات کریں اس کو اچھے سے اچھا نام سے پکاریں اور ہمیشہ گھر کا ماحول خوشنما رکھیں کیونکہ ایک اچھے شوہر کی ایک اچھے مرد کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ سبر کا مظاہرہ کرتا رہے اور اچھے اخلاق کے ساتھ بیوی سے پیش آئے دوستو آپ لوگ اس بات کا ضرور خیال لکھیں نمبر دو کسی کے سامنے اپنی بیوی کو کبھی بے عزت نہ کرے اکثر شوہر دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ ہماری بیوی ہماری غلام ہے اس کو سب کے سامنے ڈانٹتے ہیں اور یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کے سامنے بیوی کو بے عزت کرنے سے نہیں ہچکچاتے اور شوہر کی انہی بے وکوفیوں کی وجہ سے بیوی کا موم کی طرح نرم دل ٹوٹ جاتا ہے اور پھر جب وہ گصے میں اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی تو پھر آپ کہتے ہیں کہ کیسی بیوی ہے یاد رکھنا آپ کی بیوی بھی انسان ہے اور اس کے جذبات اور احساسات آپ سے کہیں زیادہ ہیں آپ لوگ اس بات کا ضرور خیال لکھیں کہ ایسی گلتی کبھی نہ کریں اور نمبر تین اپنی بیوی کا ہر مرتبہ شکریہ ادا کریں مرد حضرات اس بات کا ضرور خیال لکھیں کہ آپ دن بھر میں کم سے کم تین بار بیوی کا شکریہ ضرور ادا کریں کیونکہ آپ کی بیوی آپ کے گھر میں کام کرنے والی صرف ایک عورت ہی نہیں بلکہ آپ کی نسل کی نگہبان بھی ہے اور سب سے بڑھ کر آپ کی عزت بھی ہے جو دن رات آپ کی بچوں کو سنبھالتی ہے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے اور آپ کے ہر اچھے اور بورے حالات میں آپ کے ساتھ کھڑی رہتی ہے تو آپ لوگ اس بات کا اپنے اندر احساس پیدا کیجئے کہ جب آپ گھر سے باہر کام کرتے ہیں تو ایک یہی عورت ہے جو آپ کی گھر اور آپ کی نسل کی حفاظت کرتی ہے اور جس کا شکریہ ادا کرنا بہت ہی ضروری ہے اور نمبر چار اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کریں یعنی اس کی تعریف کریں یہ بیوی کا سب سے اہم حق ہے کہ آپ اپنی بیوی کی تعریف کریں اس سے محبت کا اظہار کریں کیونکہ شادی سے پہلے بیوی ماں باپ کے ساتھ اپنے گھر پر بہت پیار اور محبت کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے اور پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ سے نکاح کر کے اپنی زندگی کے دور آپ کے ہاتھ میں دے دیتی ہے اور اسی لیے وہ آپ سے کہیں زیادہ امید رکھتی ہے کہ آپ اس کو اپنے بھائی بہن اور ماں باپ سے بھی زیادہ پیار کریں گے اور اس کا خیال لکھیں گے اور اس کے جذبات اور احساسات کا بھی خیال لکھیں گے نمبر پانچ گھر کے کاموں میں بیوی کا ساتھ دیجئے ویسے تو گھر کے کام کاج کی ذمہ داری بیوی کی ہی ہوتی ہے لیکن شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس ذمہ داری میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں تاکہ بیوی کے لیے تھوڑی بہت آسانی ہو سکے کیونکہ یاد رکھیں گھر پہلے آپ کا ہے اور گھر کی ذمہ داری بھی پہلے آپ کی ہی ہے اور اللہ پاک نے بیوی کی صورت میں آپ کو ایک ساتھی دے دیا ہے تو اسے کبھی بھی غلام کی طرح نہ سمجھیں کیونکہ وہ آپ کی بیوی اور آپ کی عزت ہے یقین مانئے آپ کی تھوڑی سی کوشش اس کے لیے بہت بڑا سہارا بن جاتا ہے اور نمبر چھے اپنی بیوی کا مزاق اڑانا بند کریں اکثر شوہر اپنی بیوی کا بلا وجہ مزاق اڑاتے ہیں کبھی اس کے چہرے پر عیب نکالتے ہیں کبھی اس کے موٹاپے پر تنج کستے ہیں نہ جانے وہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی انہی کی طرح اللہ کی بنائی ہوئی ایک انسان ہی ہے شوہر کی انہی مزاق اڑانے والی باتوں کی وجہ سے ہی بیوی ڈسپریشن کا شکار ہو جاتی ہے اور پھر نہ اس سے گھر صحیح چل پاتا ہے اور نہ ہی بچوں کی صحیح طرح سے پروری ہو پاتی ہے یاد رکھیں کہ ذمہ دار شوہر کبھی بھی اپنی بیوی کا مزاق نہیں اڑاتا بلکہ ہمیشہ اپنی بیوی کی قدر کرتا ہے اور نمبر ساتھ بیوی کی تعلیم و تربیت کریں اس سے مراد یہ ہے کہ شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ زندگی کے ہر موڑ پر بیوی کی رہنمائی کرے اگر اس کے کھانے پکانے کا ڈھنگ ٹھیک نہیں ہے آپ اس کے کھانے پکانے کے ڈھنگ کو یا اس کے کھانے پکائے ہوئے کو پسند نہیں آتا تو اس کو سیکھنے کا وقت دیں لیکن زندگی میں دینی تعلیم کے لیے خود اس کو آگے بڑھائیں اور اس کو سکھائیں کیونکہ آپ کے بچوں کے مستقبل یعنی فیچر کا سوال ہے اور اگر ماں باپ کو ہی دین کی تعلیم اور دنیا بھی جانکاری ہوگی تو بچوں کو بہتر پال سکے گی اور ان کی اچھے طریقے سے پرورش کر سکے گی نمبر آٹھ اپنی بیوی کا خیال لکھیں یعنی اگر کوئی شخص یہی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی ہر لحاظ سے بہتر گزرے تو اس کے لیے سب سے پہلے اپنی بیوی کو سمجھنا بہت ضروری ہے جس کے لیے سب سے پہلے تو وہ اپنی بیوی کی عادتوں کو سمجھے اور اس کی خواہش کو پورا کرے اور اگر اس کی کوئی پریشانی ہو تو شوہر اس کی مدد کرے اور ہمیشہ اس کی فکر کرے یاد رکھیں بیوی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا جب اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کا شوہر اس کی کتنی فکر کرتا ہے نمبر نو اپنی بیوی پر ہاتھ مت اٹھائیں مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے تو اپنے غصے پر قابو رکھیں اور کسی بھی صورت میں اپنی بیوی پر کبھی بھی ہاتھ نہ اٹھائیں کیونکہ وہ بھی ایک انسان ہے اور اسے بھی تکلیف ہوتی ہے مگر وہ اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کرتی آپ ذرا سوچئے کہ کل جب آپ کی بہن یا بیٹی کے ساتھ اس کا شوہر اس کے ساتھ مار پیٹ کرے غصہ کرے لڑائی جھگڑے کرے تو آپ کو کیسا لگے گا تو اس بات کا آپ ضرور خیال لکھنا اور اگر کبھی بھی ایسی ویسی بات ہوتی ہے تو آپ خود سمجھداری کے ساتھ اس معاملے کو سنبھالیں تاکہ اس کے دل میں آپ کے لیے عزت بنی رہے اور نمبر دس اپنی بیوی کی ہمیشہ عزت کریں جس طرح ایک مرد اپنے آپ پر فخر کرتا ہے اسی طرح ایک عورت بھی اپنے آپ پر فخر کرتی ہے اور وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ اس کی بھی عزت ضرور کی جائے اور خاص طور پر اس کی عزت سب سے زیادہ اس کا شوہر کریں اور وہ دل ہی دل میں اپنے ماں باپ کے بعد اپنے شوہر کی سب سے زیادہ عزت کرتی ہے تو یاد رکھیں اگر آپ اچھے شوہر کی حیثیت سے اپنی بیوی کی عزت کریں گے تو وہ ہمیشہ آپ کی فرما بردار بیوی بن کر رہے گی تو دوستو یہ تھی وہ خاص باتیں جن کو اگر آپ پوری ذمہ داری کے ساتھ پورا کریں گے تو آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ تعلق اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت سکون سے گزرے گی جو شوہر اور بیوی کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گا اور آپ کے بچوں کا فیوچر بہتر ہوگا